سال دوہزار بیس پاکستانیس لیبرٹیز کے تعلقات کو لے کر کافی سرگرم رہا ہے اس سال پاکستانیس لیبرٹیز کی شادیوں، ڈائیورسز اور بریک اپس کو لے کر بہت سی خبریں سننے کو ملیں ذرائع کے مطابق سپر موڈل اور اداکارہ آمنہ علیہ آس نے حال ہی میں نامر ٹھیڑے ڈائیکٹر داور محمود کے ساتھ نکاح کر لیا ہے جس میں ان کے قریب رشتہ داروں نے شرکت کی اس کے علاوہ انور مقصود اور ساجد حسن نے بھی اس تقریب میں شرکت کی ذرائع کے مطابق اس تمام معاملے کو پشیدہ رکھا گیا تھا داور محمود کے انور مقصود کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سے ڈرام میں اپنی کمپنی کوپی کیٹ کے تحت تھیٹر میں ڈائیکٹ کیے ہیں کچھ ذرائع کے مطابق آمنہ علیہ آس کچھ ماہ پہلے ہی داور محمود کے ساتھ نکاح کر چکی تھی کیونکہ آمنہ علیہ آس نے عامل یاکت کے شو جیوے پاکستان میں اس بات کا اطراف کیا تھا کہ ان کی زندگی میں کسی شخص کی بہت خاص جگہ ہے اس کے علاوہ اس سال دوہزار بیس کے آغاز میں آمنہ علیہ آس داور محمود کی تھیٹر میں بننے والے پلے انکحی میں بھی کام کر چکی ہیں یہ پلے حسین مہین کی کلاسک پی ٹی وی انکحی ڈراما پر مبنی ہے آمنہ علیہ آس نامراد کا کردار ادا کر رہی ہیں جسے پہلے شناش شیخ نے ادا کیا تھا یہ پلے اس سال اکتوبر میں دکھایا جائے گا داور محمود نے بہت سے تھیٹر شوز ڈریکٹ کیے ہیں پچھلے سال کا پلے ناچ نہ جانے آنگن تیرا جس میں یاسر حسین نے لیڈنگ ڈرول ادا کیا تھا اس کے ڈریکٹر بھی داور محمود ہی تھے اس پلے کو آرڈینس کی طرف سے کافی سراہا گیا تھا ابھی تک ان دونوں کی طرف سے نکاح کے حوالے سے کوئی بھی تصویر شیئر نہیں کی گئی جیسے ہی کوئی تصویر آئے گی ہم آپ سے شیئر کریں گے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے آپ کا آمنہ علیہ السلام اور داور محمود کے نکاح کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے سے متعلق ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں